اسلام علیکم ہیریز محمد صدر خان اور آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ میٹیل ڈبلیو کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں اینگلر مارک ہی ہے جسٹ جو کہ ہم نے یہاں پہ یوز کرنی ہے جو ایز ای باول کہہ سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے لازٹ میں ہم نے کیا کیا تھا وہ ہمارا یعنی کہ اس میں کلیر تھا نا جیسے ہم فرزمپل ڈائی فون تھا تو ڈائی فون کے لیے ہم نے جو سائن جوز کی تھی وہ او بیسلی ہماری یہ والی تھی ایک اور ایک یہ والی تھی ٹھیک ہے ایک یہ والی جو ہے فرسٹ سٹوک کے ساتھ آ رہی تھی اور یہ والی جو ہے وہ سیکنڈ سٹوک کے ساتھ آ رہی تھی تو یہ ہمارا کنسیپٹوی امید ہے کلیر ہو گیا ہے سٹارٹ میں ہم نے کیا کیا ہے اس میں یعنی کہ ووول جوز کیا ہے جیسے ڈارٹس ہے ڈائش ہے اور ڈائی فون جوز کیا ہے سوری ڈیف تھانگ جوز کیا ہے لاسٹ والا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ڈائی فون کا تھا تو اس میں ڈائی فون میڈیل ڈبلیو ہے ڈبلیو میں دیکھ لیتے ہیں اس میں انہوں نے انگلر مارک یوز کیا ہے ٹھیک ہے ایزا ووول کے لیے تو وہ ہم بک میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہیں لیٹس سی دیر ایزا سمال گروپ آف ورڈز یہ کیا ہے سمال ورڈ گروپ کا جو ورڈز کا چھوٹا سا ایک گروپ ہے کیا ہے ان ویچ اس میں ڈبلیو کمبائنڈ ویڈ آ ووول ہے ان دا میڈل آف ورڈ تو ڈبلیو جو ہے وہ کمبائنڈ کر رہا ہے ووول کے ساتھ ٹھیک ہے ان دا میڈل آف ورڈ ورڈ کے درمیان میں ہی یوز ہو رہا ہے اس ریپریزینٹڈ بائی آ سمال سیمی سرکل ٹو گیون ٹو گیو این ایزیر آر شارٹ آر آوٹ لائن ٹھیک ہے تو یہ سیمی سرکل جو ہے سمال سیمی سرکل جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے انگلر مارک ہے یہ کہا کرتے ہیں آوٹ لائن کو شارٹ اور ایزی بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ہاں یہاں پہ کیا کرے ہیں آل ایزیر آڈ کھل جو سمی سرکل ہے وہ کیا کرتا ہے ریپریزینٹڈ ڈبلیو کو شو کرتا ہے فالوڈ بائی آ ڈبلیو کو شو کرتے ہوئے یعنی اس کو ریپریزینٹ کرتے ہوئے and a right semicircle represents w اور جو right والا جو semicircle ہوگا وہ کس کو show کرے گا w کو show کرے گا followed by a dash vowel تو وہ dash vowel کو follow کرتے ہوئے کس کو show کرے گا as a w کو show کرے گا w کو represent کرے گا the semicircles are written in the place of the vowel with which the w is combined اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں the semicircle are written in the place یعنی کہ in the place of vowel semicircle جو ہے وہ ووول کی پلیس پہ لکھا جائے گا with which the w is combined جہاں پہ w جو ہے وہ آپ کا combined ہے اگر separate ہے تو وہ تو انہوں نے بلاست میں بتا دیا یعنی کہ ڈاٹ ووول یا ڈیش ووول اور اگر وہ یعنی کہ clear ہے joint ہے تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں وہ w کی sign کی بھی جائے آپ کا کیا جائے گا semicircle آ جائے گا تو اس کی example دیکھ لیتے ہیں جیسے کیا ہے ہمارے پاس set 12 ہے let's see اب word ہمارا کیا ہے یہاں پہ 12 ہے نا t ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کیا دیا l دے دیا ٹھیک ہے اور v آ گیا اب یہاں پہ ہمارا یہ تو issue ہو گیا یعنی کہ tell tell تو clear ہو گیا لیکن medial w word جو ہے meet me use as a giant use to lose ہو ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے یہ ہماری جو ہے آہ تو یہ ہماری جو semi circle آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ کیا آ گیا ہے ہمارا semi circle آ گیا ہے semi circle کیا کرے گا ہمارا w کی sign clear جسٹ اتنا ہی ہے اب یہ 12 کو clear کر رہے ہیں semi circle کا اتنا ہی ہمارا concept ہے یعنی کہ واول کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو clear کر لیا semi circle سے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ 20 let's see یہ ہمارا کیا ہے t اس کے بعد n اور t ٹھیک ہے جہاں پہ w r ہے وہ واول بھی یہاں پہ ہی use ہوتا ہے تو ہم ڈاٹ یا ڈیش کی بھی جائے کیا use کریں گے یہ semi circle use کریں گے اور consider کریں گے کہ یہاں پہ w ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے frequently وہ بھی same ہی ہے دیکھ لیتے ہیں let's see f free اس کے بعد کیا آ جاتا ہے k final n hook اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں li ٹھیک ہے اب یہاں پہ frequently یعنی کہ k لکھا تو t کو ہم نے k halving میں کیا تو as a t consider ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے quently اب یہاں پہ کیا use ہو رہا ہے frequently کے بعد یہاں پہ ہم جو ہے as a semicircle use کر سکتے ہیں یہ وابل ہمارا یہاں پہ بھی use ہو سکتا ہے as a semicircle ٹھیک ہے تو یہ w کی sign کیلئے کرتا ہے frequently let's see ہمارا hair with کیسے آئے گا obviously یہ ہمارا جو ہے h کی ہی آگیا نا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کیا رہے ہیں یہ t h کی sign ٹھیک ہے تو وہ ہماری t h ڈی 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 تو اسے ہمارا کنسیپٹی جو ہے وہ کلیر ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈی 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 اس کے بعد ہمارا آجاتا ہے جی سب سکوینٹ ہاں جی سب سکوینٹ اس کے بعد ہمارا کیا جاتا ہے یہاں پہ این یعنی آجا ہالوینگ آجائے گا ٹھیک ہے ہم نے کے کو جو ہے وہ سب سکوینٹ اس کے بعد ہمارا کیا آجاتا ہے ہارڈ ویر ہے اور گوڈ ویل میس کر اینڈ کیس ورک جس اس میں اتنا ہی ہے یعنی کہ جہاں پہ ڈبلی او یو یو رہے وہ پہ اپنے سمی سرکل ہی یو کرنے اس کے بعد ہماری سپیشل آوٹ لائنز آجاتی ہیں جیسے کیا ہے کوالیٹی کوالیفائیڈ کوالیفکیشن یا پھر سم ورٹ سم ورٹ کو دیکھ لیتے ہیں لیٹ سی یہ کیا ہے ہمارا یہ اس اور ایم ہے سم اور اس کے بعد یہاں پہ ڈبلی او یو اس لیے کریں گے تاکہ ہمارا جو یہ ورٹ ورٹ کی سائن ہی یہ ہے ورٹ 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 چیئے تمام سائن جو ہماری اس میں یوز ہو رہی ہیں